الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سامنے کل خبر واحد کے بارے میں پوری تفصیلات کل ذکر کی گئی اور خبر واحد کے جو راوی تھے ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ راویوں کی دو صورتیں ہیں راوی معروف ہوں عدالت اور فقہ کے اعتبار سے علم اور اشتہاد کے اعتبار سے دوسرے عدالت اور حفظ کے اعتبار سے ہوں لیکن فقی نہ ہوں تو دونوں کی روایتوں اور ان کی حکام کل ذکر کیا گئے اب یہاں سے آپ کے سامنے جو ہیں راویوں کی حالات کے اعتبار سے جو ہیں وہ خبروں پر حکم لگانے کا اعتبار سے فرق پڑے گا یعنی راویوں کے حالات دیکھ جائیں گے راویوں کے حالات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے خبر واحد پر عمل کی شرط کیا ہوں گی وہ ساری صورتیں کہ خبر واحد ایک تو جو ہے کتاب اللہ کے مخالف نہیں ہونی چاہیے اور دوسری جو ہے وہ سنت مشہورہ کے بھی مخالف نہ ہو اور یہ کہ وہ ظاہر کے بھی خلاف نہ ہو ظاہر کے خلاف ہو یہ ظاہر یہ کہ وہ لوگ سارے کے سارے اس میں اوہ میں بلوہ ہو گیا سب لوگ اس میں کام انجام دے رہے اور یہ آدمی جو ہے ایسی روایت کر رہا ہے جس میں سب لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں تو ظاہر کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا سنت مشہورہ کے خلاف ہے تو اسی صورت میں سنت مشہورہ کے خلاف ہوگی تو اسے نہیں قبول کیا جاتا کیونکہ سنتِ مشہورہ خبر واحد سے قوی تر ہے سنتِ مشہورہ کے خلاف ہے یا کتاب اللہ کے خلاف ہے تو کتاب اللہ کے جب خلاف ہو تو آپ نے پڑھا ہے کہ جب کتاب اللہ کے خلاف ہو تو کتاب اللہ کو قبول کیا جائے گا اور اس کو چھوڑ دیے جائے گا مزید یہاں پر سنتِ متواترہ اور قیاس کا ذکر نہیں کیا گیا اجمع کا ذکر نہیں کیا گیا اجمع کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ سنتِ متواترہ کی تعداد کم ہے اور اجما کی تعداد بھی کم ہے یا یہ کہ جب ان دونوں کو ذکر کر دیا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر شامل ہو گیا کیونکہ سنت مشہورہ کا درجہ جو ہوتا ہے وہ سنت متواطرہ سے کم ہوتا ہے جب ادنا کو شامل کر دیا کہ سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو تو بدرجہ اولا سنت متواطرہ کے بھی خلاف نہ ہو اجما کے بھی خلاف نہ ہو اجما جب صحابہ اکرام کے درمیان ہو گیا وہ صحابہ اکرام تک ہے اس بارے میں اب اس کے حلاوہ سارے مسلمانوں کے عجمہ کے خلاف یہ بیان کر رہا ہے اسی روایت تو سارے صحابہ نے جب عجمہ کیا تو ان کو معلوم نہیں تھی کہ یہ حدیث اب یہ حدیث کا نامعلوم ہونا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ رائے خود ضعیف ہے کیونکہ اتنے صحابہ اکرام اتنے لوگوں نے عجمہ کیا کسی کے نظر میں نہیں تھی تو اس کا جو ہے یہاں نہ پایا جانا خود اس کے زوف کی علامت ہے اب یہاں پر فرمائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پہات کچھ لوگ ایسے حدیث سے تمہارے پاس لے کر آئیں گے تو اب تمہارے پاس کچھ روایتیں بیان کی جائیں تو اس کو تم سب سے پہلے کتاب اللہ پر پیش کرو اگر وہ تم کتاب اللہ کے موافق پاؤ گے تب تو اس کو قبول کر لینا اور اگر کتاب اللہ کے مخالف پاؤ تو اس کو رد کر دینا صحیح نہیں اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پھر اس رہے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سننے والے راویوں کی وہ تین قسمیں بیان کی ہیں یہ کیسے کیسے روایتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے سنتے تو حضور سے سب ہیں لیکن کسی نے کچھ سنا تو یہ روایت میں اختلاف کیسے ہو گیا وہ بھی صورت آپ کے سامنے بیان کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ ایسے دجال پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی ایسی احادیث لا کر کے پیش کریں گے جس نے تمہارے باپ دادا نے نہیں سنا تھا تو تم ان سے خود بچو اور ان کو بھی دور رکھو کہیں وہ فطرے میں تمہیں مبتلا نہ کریں دیکھیں کیسے کیسے حادیث بھی بیان کرتے ہیں لوگ کیسے کیسے حضور کے بارے میں کیا گیا بیان کرتے ہیں تو جو سنا ہی نہیں تھا سب کا یہ کہ یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا زمانے عالم سے نئے نے بیان کرنے لگے فتنے بات و بے اعتباری اختلافی احوال رواعت اور راویوں کے احوال کے مختلف ہونے کے اعتبار سے راویوں کے احوال کے حالتوں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے قلنا ہم نے کہا شرط العملی بخبر الواحدی اللہ یکونا مخالفا للکتاب خبر واحد پر عمل کی شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو کیا ہو کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو چاہے وہ اس کا چاہے وہ کیا ہو خاص ہو اس کا حکم یا عام ہو تو کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو والسنت المشورہ اور سنت مشورہ کے بھی مخالف نہ ہو واللہ یکونا مخالفا للظاہر اور وہ ظاہر کے بھی خلاف نہ ہو تو خبر واحد پر عمل کی شرطی ہے کہ وہ کتاب اللہ سنت مشہورہ اور ظاہر کے خلاف نہ ہو قالہ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمان نبوت کے بعد تقصر لکم الاحادیث تمہارے پاس احادیث کسرت سے آئیں گی تمہارے پاس احادیث کیا ہوں گی میرے بعد کسرت سے آئیں گی فائدہ روبیہ لکم انی حدیث تو جب میری طرف سے تمہیں کوئی حدیث خبر واحد پیش کی جائے روایت کیا ہے میرا نام لے کر کے اور کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان کیا ہے تو میری طرف سے کوئی تمہیں خبر واحد پیش کی جائے روایت کی جائے فعاریزوہو علال کتاب اللہ تو اس حدیث کو کس پر پیش کرو کتاب اللہ پر پیش کرو فما وافقا فاقبلو رہا تو جب اس کے موافق پاؤ تو اسے کیا کر لو قبول کر لو وما خالف فردوہو اور جب اس کو مخالف پاؤ تو اس کے کیا کر دو رد کر دو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے لوگوں نے زمان نبوی کے بعد بہت ساری احادیثیں گڑ لی اور ایسے ایسے کہ حضور نے یہ فرمایا حضور نے یہ فرمایا حضرت علی سے روایت کرنے والے تھے محبت رکھنے والے انہوں نے اتنی حدیثیں گڑ لی امیر معاویہ سے تھے تو انہوں نے گڑ لی ہاں کسی بادشاہ کو دیکھا کبوتر سے کھیلتے ہوئے تو بادشاہ کو کبوتر دیکھتے ہی جو کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب العمامتا یعبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبوتر کو پسند کرتے تھے اور اس سے کھیلہ کرتے تھے ایسے بھی فوراً حدیثیں گڑ لیا کرتے تھے لاکہ لاکہ حدیثوں کا زخیرہ انہوں نے جو ہے ایک دھدیسوں میں جمع کر دیا تو پھر جو ہے ایسے 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 ایمام پیدا ہوئے ایساق اسپرائنی جنہوں نے جو ہے وہ چھانس کی ذرا جو ہے احادیثوں سے جو ہے بھوسے کو جیسے چھان دیتے ہیں ایسی اس کو چھان کے رکھ دیا وَمَا خَالَفَ فَرُدُّو اور جو اس کے مخالفہ تو اس کو رد کر دو اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے ہیں راوی ان کی جو ہے تین قسمیں بیانتی ہیں کیسے کیسے وہ قسمیں جو ہو جاتی ہیں کیسے کبھی کوئی بیان کر رہا ہے کچھ کبھی کچھ بیان کر رہا ہے تو روایت کی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یعنی قبول کرنے میں کس کی قبول کی جائے گی کس کی رد کر دی جائے گی وَتَحْقِقُ زَالِكَ فِي مَا رُوِّعَ عَنْ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِب اور اس کی تحقیق یعنی قبول اور رد کی تحقیق جو روایت کی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اَنَّهُ قَال کہ آپ نے فرمایا کَانَلْتِ الرُّوَاتُ عَلَى سَلَا سَلَا سَتِ اَخْسَام یہ راوییں جو ہیں راویوں کی تین قسمیں راوی کتنے ہیں تین قسموں پر ہیں مُؤْمِنُ مُخْلِصُن ایک تو کونسا ہے مُؤْمِن مُخْلِصَ ہے صحیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَرَفَ مَعَنَا کَلَامِ جو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا جو مانا اور مفہوم اور جو مراد ہے اس کو پوری جو ہے صحیح طور سے سمجھ لیا پہچان لیا کیا ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور آپ کے کلام کی مراد اور مانا کو پوری سمجھ کے پوری قوت کے ساتھ سمجھ لیا یہ ایک راوی وَعَرَابِيُن جَا مِن قَبِيلَتِن اور ایک ایسا عرابی ہے دہاتی جو کسی قبیلے سے آیا بدوی ہے جو فقی نہیں ہے اور پہلا والا کیا ہے فقی ہے تو دوسرا جو ہے وہ ایک ایسا عرابی جو کسی قبیلے سے آیا فَسَمِيَا بَعْزَ مَا سَمِيَا تو اس نے جو ہے کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا سنا درمیان کلام میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے اب اس نے درمیان میں جو ہے وہ سنا اور پہلے کا حصہ جو ہے وہ سننی پایا اب اس نے اتنا یاد رکھ لیا اب نے جا کے قبیلے میں بیان کر دیا اس نے پورے مراب سمجھی نہیں اس کی کیا تھی اس نے روایت بالمانہ بیان کی وہاں پر جا کر کے الفاظ کیا تھے اس سے کیا معنی نکلنا چاہا حضور کی حدیث تو بہت ساری ہیں لیکن ظاہر اس کا کچھ لگ رہا ہے تشریف محادثین اکرام کچھ کرتے ہیں اس کی صحیح ہے نہیں تو اب جو ہے اس حدیث و کریمہ سے جو ہے اس نے جو ہے وہ معنی کچھ اور سمجھیا تو اب کہتے ہیں فَسَمْيَا بَعْدَا مَا سَمْيَا تو اس نے جو ہے درمیان کلام میں آیا کر کے کچھ سن لیا وَلَمْ يَعْبْ حقیقتہ کلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی جو حقیقت ہے اسے نہ جان سکا کیا معنی مفہوم ہے اس کا کیا نکلنا ہے ہاں ترجمہ ظاہر میں آرہا اس کو ہاں یہ یہ ہے وہ لے دیا اور اس کے جو کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پایا وَلَمْ يَعْبْ حقیقتہ کلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فقینا ہونے کی وجہ سے اور بعض کلام سننے کے سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا معنی حقیقت نہ سمجھ سکا فَرَجَا إِلَا قَبِيلَتِ تو پھر اپنے قبیلے کی طرف کیا کر دیا لَوٹ گیا فَرَوَا بِغَيْرِ لَفْزِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے جو ہے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے علاوہ سے کیا کر دیا روایت کر دیا کیا حضور نے کچھ الفاظ بیان فرمائے تھے اور اس نے کچھ الفاظ بیان فرمائے تو اب یہاں پر الفاظ میں تبدیلی کی وجہ سے کس لیے وہ الفاظ استعمال فرمائے تھے اس نے اپنے الفاظ میں بیان کیا اسے تو مانا مفہوم وہ پورا نیدہ کر پایا سادھی سادھ وہ فقی نہیں تھا اور پورا کلام نہیں سنا تھا درمیان کلام میں آیا تو اس نے پورے طور پر حضور کا کلام نہیں پہنچایا اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے لفظ کے علاوہ سے روایت کیا فَتَغَيِّرَ الْمَانَا تو کیا ہو گیا وہ مانا تبدیل ہو گیا اور وہ اس کی روایت کیا ہوگی حجت نہیں ہوگی اس کی روایت کرتا حدیث جو ہوگی وہ حجت نہیں ہوگی وَهُوَ يَزُنُّ وَهُوَ عَرَابِيِ گُمَانَ کر رہا ہے اَنَّ الْمَانَ لَا اِتْتَفَاوَتُ اپنے گُمَان میں یہ ہے کہ مانا کیا مختلف نہیں ہو رہا ہے تو یہ دو طرح عرابی ہو گئے اور تیسرا جو ہوا وَمُنَافِقُن تیسرا جو ہے منافق ہے لم یعرف نفاق ہوں اس کے کفر کے مقفی ہونے کی وجہ سے اس کے نفاق کو نہیں جانا جا سکا فَرَوَا مَعْلَمْ يَسْمَا تو اس نے روایت ایسی چیز کو کر دی جسے اس نے سنا ہی نہیں وفترہ اور اس نے کیا کر دیا اس منافق نے افترہ کر دیا بہتان بان دیا کہ حضور نے ایسا ایسا فرمایا فَسَمْيَا مِنُوا اُنَاسُن اب اس سے کچھ لوگوں نے سن لیا کیونکہ ظاہر کے حال سے لوگ کیا سمجھ رہتے ہیں یہ مسلمان ہیں تو اب اس نے جو ہے اپنی طرف سے بیان کر دیا کیونکہ سوچ رہے تھے یہ بھی صحابی ہے تو اس نے جو ہے اپنی طرف سے کچھ ایسا بیان کر دیا لوگوں نے اس سے سن لیا فَزَنُوا مُؤْمِنًا مُخْلِصًا اب لوگوں نے اسے کیا سمجھ لیا مُؤْمِن مُخْلِصًا سمجھ لیا فَرَوَا ذَلِكَ اب اس منافق کی روایت کیا کر دیا لوگوں نے روایت کر دیا وَشْتَحَرَا بَيْنَ النَّاسُ اور وہ منافق کی روایت کیا ہو گئی لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی تو اب اس طرح سے تین رابی ہو گئے تو اب کتاب اللہ پر پیش کریں گے سنتِ مشہورہ کے خلاف نہ ہو تو آپ دیکھیں گے جب ایسی ہو رہی ہے کتاب اللہ موافق ہے تو اس کو کیا کر لیں گے قبول کریں گے فَلِحَادَ الْمَعَنَى وَجَبَ عَرُزُ الْخَبْرِ عَلَى الْكِتَابِ تو اسی معنی کی وجہ سے کس معنی کی وجہ سے کہ رابیوں کی یہ تین قسمیں ہو گئی یہ چینج ہو رہا ہے کسی نے کچھ سنا کسی نے کچھ سنا تو اسی معنی کی وجہ سے ضرور ہی وہاں کہ خبر کو پیش کیا جائے کتاب اللہ پر اور سنتِ مشہورہ پر صحیح نہیں تو اب یہاں سے جو ہے کتاب اللہ پر پیش کرنے کی نظیر ایک آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وَالنَظِرُ الْعَرْضِ عَلَى الْكِتَابِ کتاب اللہ پر پیش کرنے کی نظیر جو ہے وہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں فِي حدیثِ مَسِّزْ زَكَر فِي مَا يُرْوَانُو مَنْ مَسَّزْ زَكَرَوْ فَلْيَتَوَزَّا عرض یعنی کتاب اللہ پر پیش کرنے کی نظیر جو ہے اس حدیث کے بارے میں جو زکر کو چھونے کے بارے میں ہے جو روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اپنے زکر کو چھولے فَلْيَتَوَزَّا تو وہ کیا کرے کفے باطن سے جو ہے وہ چھولے تو وہ کیا کرے وہ وضو کرے اب یہاں پر لفظیں وضو کا لفظ آیا کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں وضو کا لفظ آیا یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ حدیثیں پاک ہے جو اپنے شرمگاہ کو اپنے وہ جو ہے زکر کو چھولے تو اس کا جو ہوگا وضو ٹوٹ گیا اور اس کو حکم دیا گیا کہ وہ وضو کرے کیونکہ اگر یہ حدث نہیں ہوتا مسے زکر حدث نہیں ہوتا یہ تقادہ کرتا ہے وضو کے واجبونے کا کیونکہ مسے زکر کے بعد کیا کا حکم دیا گیا وضو کا تو اگر یہ حدث نہیں ہوتا تو وضو کا حکم نہیں دیا جاتا کیونکہ حدث نہ ہو پھر وضو کا حکم کی دینے سے کیا فائدہ صحیح ہے نہیں اس حدیثیں پاک سے پتہ ہلتا ہے کہ کوئی اپنے زکر کو چھولے گئے تو ایجی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا لیکن جو ہے دوسری جو قرآن پاکی آیت کریمہ آئے اس کے اندر بتایا گیا گیا جو قبا میں جو لوگ رہتے تھے ان کی تاریح پیان کی گئی کہ وہ لوگ جو ہیں خوب خوب پاکی حاصل کرتے ہیں اور ان کے بارے میں آیت کریمہ ناظر ہوئی کہ وہ لوگ ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاکی حاصل کرنا اور اللہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اب ان کا حال کہتا ہے وہ لوگوں کا کہ وہ نماز کے لیے جب وضو کرتے تھے اس سے پہلے اب استنجا کرتے تھے پہلے وہ ڈھیلے سے کرتے تھے اور پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے تھے اب کوئی بھی پانی کا جب استعمال کرے گا تو اس کے بعد وہ کیا ہوگا مسے زکر تو ہوگا ہی اب مسے زکر کے بعد انہیں تطہیر کہا جا رہا ہے کیا کہا رہا واللہ یحب المتطاہرین بھائی جو مسے زکر کرے گا وہاں پر کیا ہوا چھونا پائے جا جا اب چھونا پائے جا ہے تو وہاں پھر تطہیر کیا کہا گیا تطہیر کہا گیا انہیں تو کیسے وہ پاک ہو گئے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر حدیث نص سے ثابت ہوا کہ تطہیر ہے اور مسے زکر جو ہے حدیث پاسے ثابت کر رہا ہے کہ وضو عاجب ہو جائے صحیح ہے نہیں کیونکہ مسے زکر کے بعد جو ہے وضو کا حکم دیا گیا اور جو قرآن پاک کی آیت ہیں اس کے اندر جو ہے یہ کہا گیا کہ ہمیں جو رہنے والے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ سنجونہ بلمای وہ پانی سے استنجا کرتے دے پتھروں کو استعمال کرنے کے بعد اور پانی سے استنجا کرنا یہ کب ہو سکتا ہے جبکہ فرجین کو مس کرنا پڑے گا اور فرجین کو مس کر کے پھر آدمی کہے صحیح ہے نہیں تو اگر مسے زکر یہاں حدث ہو جائے تو وہ استنجا تطہیر نہیں رہے گا حالکہ انہیں تطہیر فرمایا جا رہا ہے ان کی پاکی بیان فرمایا جا رہی ہے تو پتہ چلا کہ یہ مسے زکر والی جو حدیث ہے یہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ کو لے لیا جائے گا کہ نفس مسے زکر کا جو چھونہ آئے وہ کیا ہوگا وضو کو واجب نہیں کرے گا امام شافی کے نزدیک تو ہے کہ مسے زکر ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے اب یہاں پر اچھا دوسری بات یہ کہ یہاں پر ایک اور حدیث پاک سے بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ زکر جو ہے بدن کا ایک حصہ ہی تو ہے اس کو چھونے و حضور ٹوٹنے سے کونسی بات ہے صحیح نہیں تو اب جو ہے مسے زکر والی حدیث جو ذکر کی گئی ہے تو پھر اس کی تعویل کیا ہوگی اب کیا تعویل کریں گے تو کہیں گے مسے زکر سے مراج جہاں پر یہ ہے کہ وہاں زکر سے کچھ نجاست نکلنے سے کنایا ہے یعنی کیا مسے زکر کو چھولے یعنی جس کے اس سے کچھ نجاست نکلے تو غضو کیا کرنا ہوگا یا مسے زکر سے مراد یہ ہے مسوز زکری بے فرجل مرا کیا ہے مراد مسوز زکری بے فرجل مرا اور جب فرج مرا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا وطی کرنا مراد ہے تو غضو بھی ٹوٹے گا اور غسل بھی ٹوٹے گا یا مسوز زکر سے مراد مسزکر اندل استنجا ہے اور اندل استنجا ہوگا تو وضو کرنا ہی ہوگا اس کے بعد صحیح نہیں لہذا اب وضو جو ہے نغز وضو استنجا خروج نجاست منہ حدیث سبیلین سے ہوا نہ کہ محل مسزکر سے تو یہ تعبیل کریں گے اس کی کیا کریں گے مسزکر یا تو یہ ہے بے فرجل مرا ہے یا مسزکر سے مراد خروج نجاست ہے یا مسزکر استنجل یہاں ہے اندل استنجا ہے صحیح نہیں تو یہاں دیکھئے کتاب اللہ سے ان کی پاکی بیان کی جا رہی ہے اور پاکی کیسے استنجا جو ہے تو اب وہاں تطہیر کیسے بنے گا تو اگر مسزکر حدث ہوتا تو استنجا جو ہے تطہیر نہیں بنتا تو ان کی پاکی بیان کرنا پتا چلا کہ یہ جو ہے مسزکر خالی متلقا جو ہے وہ حدث نہیں ہے لہذا کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اور اس نفس حدیث کا جو ظاہر ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کی تعویل وہی کیا جائے گی جو ہم نے بیان کی تو فارزنا والا کتاب تو ہم نے اسے پیش کیا کس پر کتاب اللہ پر فخرج مخالبا لقولی تعالی تو یہ حدیث مسزکر جو ہوئی کیا نکل گئی مخالب ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فی رجان يحبونا ایتتہرو واللہ يحب المتطاہرین کیا یعنی اس میں کچھ ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں وہ پاکی حاصل کرنا کیونکہ وہ لوگ پہل پتھروں سے استنجا کرتے تھے پھر وہ پانی سے دھوتے تھے فلو کانا مسزکر حدسا اگر صرف مسزکر ہی حدس ہو جاتا لکانا حاصل تنجیسا لا تطہیرا تو یہ پھر جو ہے انہیں یہ کہا جاتا کہ یہ تنجیس ہوئی تطہیر نہیں ہوئی حالت انہیں کہا کہا رہا واللہ يحب المتطاہرین تو یہ پھر یہ تنجیس ہوتی تطہیر نہیں ہوتی وعلالالاطلاق تو یہ کیا ہوتی تطہیر نہیں ہوتی متلاقا یہ حدیث پاک ہے کہ یہاں حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ جو عورت جو ہے اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے کر لے تو اس کا نکاح کیا ہے باطل ہے یہ حدیث پاک ہوئی اور خدا آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ حضرت آئیشہ نے بھی اپنی بھانجی کا نکاح جو ہے کر دیا تھا تو پھر عورتوں کی اس سے بھی جو ہو جاتا ہے نکاح ہو جاتا ہے دوسری بات یہاں یہ بتائیں گی کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ کوئی عورت بالغہ بھی ہو پھر بھی وہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر وہ نکاح کرتی ہے اپنا تو اس کا نکاح کرنا باطل ہے اب یہ دیکھیں حدیث پاک ہے اور حدیث پاک قرآن پاک پر پیش کرنے سے قرآن پاک میں فرمایا تم انہیں روکے نہ رکھو اگر وہ اپنا نکاح خود سے کرنا چاہتی ہے صحیح نہیں یہاں کہاں کہ ان کے روکے نہ رکھو یہ حدیث تنکیا آئین کیہ نازواج ہے آئین کیہ نازواج ہے کونسا آیا جمع وہ اپنے لئے شوہروں سے کیا کریں نکاح کریں صحیح نہیں دیکھیں یہاں عورتوں کی طرف نسبت کی گئی ایسی طرح قرآن میں آیا حدیث تنکیا زوجن غیرہ یہاں تک کہ وہ کیا کریں دوسرے سے نکاح کریں یہاں پر بھی عورت کی طرف نسبت کی گئی اسی طرح کہا گیا ان وحبت نفسہ لن نبی نکاح کی نسبت ان وحبت میں کیا گیا عورت کی طرف کی گئی تو یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے اسے حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا ہے یہ جو ہے کتاب اللہ کے مخالف ہو رہا ہے کہ قرآن کتاب اللہ میں یہ ہے کہ عورت جو بالغہ ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر سکتی ہے لہٰذا نکاح جو ہو جائے گا وہ درست ہو جائے گا لہٰذا کتاب اللہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس حدیث پاک کو چھوڑ دیا جائے گا اور فرماتے ہیں وَقَذَالِ قَوْلُ عَلَيْسَلَامِ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرشاد اَيَمَّا عِمْرَاتِن نَقَحَتْ نَفْسَا بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيَّا جس عورت نے اپنا نکاح بذاتِ خود بلی کی اجازت کی بغیر کر لیا فَنِقَحْ هُوا بَاطِلٌ 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 تو اس کا نکاح کیا ہے باطل ہے وَقْحَرَجَ مُخَالِفًا لِقَوْلِ یہ جو ہے حدیث پاک جو ہے نکل گئی مخالف ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا تَعْدُلُهُنَّا اَيَنِ تُمْ ان عورتوں کو نہ روکو اَيَنْ كِهْنَ اَزْوَاجَهُنَّا کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں فَإِنَّ الْكِتَابَ يُوْ جِبُو تَعْقِقَ النِّقَائِ مِنْ هُنَّا تو یہ کتاب اللہ جو ہے ان کی جانب سے یعنی عورتوں کی جانب سے بغیر ولی کی اجازت سے نکاح کے ثبوت کو ثابت کرتی ہے نکاح کے ثبوت کو واجب کرتی ہے تو یہاں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کی گئیں کہ خبرِ واحد کو کتاب اللہ پر پیش کیا جائے وَنَزِيرُ الْخَبْرُ الْوَاحِدِ یو جِبُو یہاں کتاب اللہ پر پیش کیا جائے اگر کتاب اللہ کے موافق ہوگی تب تو قبول کر لیں گے اور اگر کتاب اللہ کے مخالف ہوگی تو اس کو رد کر دیا جائے گا یہاں پر دونوں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں اور کتاب اللہ پر عمل کیا گیا اور سنت کو چھوڑ دیا گیا کل پھر آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ خبرِ وَاحِد کو پیش کیا جانا سنتِ مشہورہ پر وہاں پر جو ہے سنتِ مشہورہ پر عمل کیا جائے گا اور پھر خبرِ وَاحِد کو چھوڑ دیا جائے گا سلو علیہ الحبیب سلو اللہ